بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی مالک الحارث بن العاصم من الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طهور شطر الإيمان والحمدللہ تملؤ المیزان سبحان اللہ والحمدللہ تملؤ او تملؤان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او عليك محترم بزرگوں اور دوستوں ناظرین اکرام الحمدللہ یہ چھتا درس ہے اس ایک حدیث کا میں نے تقریباً اس سے پہلے پانچ مرتبہ اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا ہے میں جس چیز پر آخری بات ہماری رکی تھی ہم بات وہیں سے شروع کرتے ہیں نماز کے بارے میں آخری درس میں اور صبر کے بارے میں یہ دو چیزوں کے تعلق سے ہم الحمدللہ پڑھ کر آ رہے ہیں ابھی جو چیز مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ ہے صدقہ صدقہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برہان کہا ہے برہان کا معنی ہوتا ہے دلیل یہ صدقہ دلیل ہے سبحان اللہ صدقہ دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق صدقہ دلیل ہے سب سے پہلی چیز صدقہ کیا ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں پھر دلیل کس کے لیے ہے ہم اس پر دوسری مرتبہ دوسری چیز ہے ہم اس پر جاتے ہیں اہل علم حضرات نے صدقی کی جو تعریب بیان کی ہے وہ یہی ہے مال کا خرچ کرنا نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے مال کا خرچ کرنا اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے تقرباً للہ عز و جل اگر کوئی مال خرج کر رہا ہے دنیا میں نام کمانے کے لیے ریاکاری کے لیے شہرت کے لیے تو پھر وہ صدقہ ہی نہیں ہوگا چونکہ اس کی شرط یہی ہے کہ تقرباً للہ اللہ کے قریب آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کو پانے کے لیے کن کو دینا ہے للاہل سب سے پہلے جو ہے صدقہ کن کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے صدقہ کن لوگوں کو دیں تو مال صدقہ ہوتا ہے تو اہل علم حضرات نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی اپنی خود کی بیوی کو بھی اگر کھلاتا ہے سبحان اللہ اس کو بھی ثواب ملے گا اس پر بھی ثواب ہے اللہ کی نبی نے اس کے لیے بھی صدقہ کا لف استعمال کیا ہے گھر والے سبحان اللہ اپنے قریبی رشتہ دار یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں اس کے بعد وَالفقاراء فقیر حضرات مسکین حضرات مجبور لوگ یہ وَالْمَصَالِحْ الْعَامَّ پھر صدقہ کن کن چیزوں میں ہو سکتا ہے صدق جاریہ عام لوگوں کے لیے جو ویل فیر کام ہوتے ہیں جو رفاہی کام ہوتے ہیں اس میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے جیسے مثل بِنَائِ الْمَسَاجِد مسجدوں کا بنانا وَغِیْرِهَا هَذَا بُرْحَانِ یہ تمام چیزیں یہ تمام چیزوں میں خرچ جو ہوتا ہے یہ در حقیقت صدقہ و خیرات ہے سبحان اللہ یہ دلیل ہے برحان صدقہ کرنا کہ وہی آدمی اگر صدقہ کر رہا ہے صدقہ دے رہا ہے برحان علی ایمان العبد اہل علم کہتے ہیں وہ ایک آدمی کے ایمان کی دلیل ہے سبحان اللہ نبی نے جو فرمایا صدقہ دلیل ہے دلیل کس چیز کے بارے میں ہے برحان علی ایمان العبد ایک آدمی مسلمان ہے اس کی دلیل ہے کیوں دلیل ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کے اندر مال کی محبت کو رکھا ہے ہر انسان کے اندر کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے اندر مال کی محبت موجود نہیں ہے اللہ نے رکھ دیا ہے مال کی محبت حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرات من الذہب والفضت والخیل المسومت والانعام والحرض ذالک متعو الحیات الدنیا واللہ عندہ سلمہ سورہ علی عمران کی آیت ہے یہ حب یہ محبت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے سینے میں رکھ دیا ہے مگر اس محبت کو دبا کر مال کی محبت کو کچل کر یہ میرے لفظ پر غور کرے آپ کچل کر اللہ کی محبت کو غالب کر کے جو آدمی پیسہ نکالتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی بڑی بات اس حدیث میں بتائی گئی ہے دیکھیں اہل علم کی الفاظ لئن المال محبوبن الیلنفوس اہل علم کہتے ہیں مال ہر نفس کو محبوب ہے اور نفس جو ہوتے ہیں وہ لالچی ہوتے ہیں فَإِذَا بَذَلَهُ الْإِنسَانَ لِلَّهِ فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَبْدُلُ مَا يُحِبُّ إِلَّا لِمَا هُوَا حَبُّ إِلَيْهِ مِنْ جب انسان اس کو خرچ کرتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مال کی محبت کم ہے اللہ کی محبت کے سامنے سبحان اللہ اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں جو لوگ مال کے پجاری بنے بیٹھے ہیں مال پر جو ہے ایک بڑے اجدہے کی طرح اپنا ڈنک مارے بیٹھے ہوئے ہیں اور گن گن کر کے رکھتے ہیں قرآن مجید نے ان کے بارے میں بھی بیڑی تفصیلی گفتگو کی ہے بڑی تفصیل جو لوگ سنا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کی راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ سونے اور چاندی اور اس مال کا کیا انجام ہونے والا ہے سبحان اللہ روز قیامت میں اور قبر کے اندر اس کا انجام بتایا گیا حدیث میں بتایا گیا اجدہے کی شکل میں وہ مال آئے گا اور مال جمع کرنے والے کے گلے میں اس اجدہے کو ڈال دیا جائے گا وہ اجدہہ اسے ڈس مارے گا یہ مال جس کے لئے تم نے لوگوں کو مارا ہے لوگوں کا قتل کیا ہے لوگوں کو جبویا ہے یتیموں کو غارت کیا ہے بیواؤں پہ ظلم کیا ہے یہ مال روز قیامت میں ڈسے گا سامپ بن کے تمہیں ڈسے گا اللہ حفاظت فرمائے جو صحیح مال کماتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں دل ہونا چاہیے بخیل آدمی صحیح معنی میں وہ صحیح مسلمان ہی نہیں ہے صحیح مسلمان ہی نہیں ہے مال خرچ کرنا دلیل ہے ایک مسلمان کے مومن ہونے کی سبحان اللہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس کے بعد جو حدیث کا آخری کا جو ٹکڑا ہے وَالْقُرْآنُ وَحُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكُ قرآن یہ دلیل ہے یہ پڑھنے والے کے لئے دلیل ہے یا پھر پڑھنے والے کے خلاف دلیل ہے دو باتیں قرآن کے بارے میں اس حدیث میں بیان کی گئی ہے حُجَّةً لَكَ وَعَلَيْكُ تیرے لئے دلیل بنے گا قرآن روز قیامت میں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس سفارشی بنے گا پڑھنے والے کے لئے سفارش کرے گا اتنی بڑی بڑی احادیث ہمارے سامنے ہیں لڑے گا جھگڑے گا اتنی الفاظ ہیں جھگڑے گا اور قبر میں تک ماشاءاللہ یہ حفاظت کرے گا اپنے پڑھنے والے کی یا پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پڑھنے والے کے خلاف بھی گواہی دے گا سبحان اللہ بس ہمیں معلوم یہ کرنا ہے آج یہ کس کے فیور میں گواہی دے گا اور کس کے خلاف گواہی دے گا کیوں اللہ تبارک و تعالی کے پاس قرآن خلاف میں گواہی دے گا ہمیں معلوم کرنا ہے تاکہ ہم وہ چیزیں چھوڑ دیں جس کی وجہ سے قرآن ہمارے خلاف ہو جائے گا ذرا ہم اس کی شرح کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ثم قال الرسول علیہ السلام والقرآن حجت لکا وعلیک اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن تمہارے لئے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے لئے ان القرآن ہوا حبل اللہ المتین اس لئے کہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالی کی مضبوط رسی ہے اللہ اکبر وہ حجت اللہ علی خلقی اور یہ دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی کی اپنی مخلوق پر حجت ہے یہ فَإِمَّا اَن يَكُونَ لَك وَذَلِكَ فِي مَا اِذَا توصلت بھی الى اللہ وَقُمْتَ بِوَاجِبِ هَذَا الْقُرْآنِ الْعظیم مِنَ التصدیقِ بِالْأَخْبَار وَامْتِثَالِ الْأَوَامِر وَاجْتِنَا بِالنَّوَاهِ وَتَعْضِيمِ هَذَا الْقُرْآنِ الْكَرِيم وَاحْتِرَامِهِ فَفِي هَذِهِ الحال يَكُونُ حُجَّتًا لَك سبحان اللہ جو میں نے ابھی عربی پڑھی ہے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ ایک بار ترجمہ سنے یہ کن کے فور میں کن کے لئے قرآن دلیل بنے گا کن کو فائدہ پہنچائے گا فرماتے ہیں ان لوگوں کے لئے قرآن فائدہ پہنچائے گا کہ اذا توصلت بھی الى اللہ جب قرآن کے ذریعے سے آدمی اللہ تبارک و تعالی کے قریب پہنچے اور جو بھی واجبات ہیں جسے قرآن میں واجب کہا گیا ہے وہ اس کو قائم کریں قرآن کی تصدیق کریں کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے اس کو بولتے ہیں تصدیق جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے کوئی چیز اس کی غلط نہیں ہو سکتی چاہے اسے ہماری سائنس تسلیم کرے نہ کرے چاہے اسے ہماری کیا بولتے ہیں نا لوجک جی لوجک اسے تسلیم کرے نہ کرے کچھ بھی ہو قرآن میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے اس کو بلتے ہیں تصدیق کرے آدمی وَمْتِثَالِ الْأَوَامِرِ اور جتنے احکامات ہیں اس پر عمل کرے اور جو منع کیا گیا قرآن میں اس سے بچے اور ایک لفظ ہے میرے بھائیوں بہنوں وَتَعْذِيمِ هَذَا الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ اس قرآنِ کریم کی عزت کریں اللہ اکبر تعظیم کریں اور اس کا احترام کریں بڑی بات ہے تعظیم اور احترام کریں قرآن کا اسلام میں قرآن کا احترام ہے تعظیم کریں اس کا احترام کریں تو ایسی صورت میں فَفِهَذِهِ الْحَالِ ایسی صورت میں یہ حالت جب ہوگی تو یہ قرآن ایسے انسان کے لیے دلیل بنے گا اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دے گا کہ ہاں اس نے میرا حق ادا کیا اللہ اکبر اب رہا مسئلہ وہ انسان جس کے خلاف قرآن گواہی دے گا چونکہ ہمارا وقت ہو چکا ہے اگلے درس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کلام کریں گے اس پر گفتگو کریں گے بڑا مسئلہ ہے بڑا ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اللہ پاک سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے دلیل بنائے اللہ ہمارے خلاف قرآن مجید کو دلیل نہ بنائے آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ